رمضان کے تحجد میں مانگئے ایسے دعا کہ وہ قبول ہو کر ہی رہے تحجد میں دعائے گارینٹڈ قبول ہوتی ہے اور جب تحجد رمضان کے تحجد ہو تو پھر تو وہ سونی پر سوہاگے والی بات ہو گئی الحمدللہ رمضان میں ہم سب تحجد بہ آسانی ادا کر سکتے ہیں سہری سے کچھ وقت تیس منٹس پہلے اٹھ جائیے اور اس تیس منٹس کو سب سے فکیمتی تیس منٹس بنا لیجئے اللہ تعالیٰ سے فرمائے یا رب رمضان کا مہینہ ہے تحجد کے لمحات ہیں یا رب میں نے سنا ہے رمضان میں دعائے خبول ہوتی ہے تحجد میں دعائے خبول ہوتی ہے یا رب ان مبارک مبارک لمحوں میں دعائے مانگ رہی ہیں اگر ابھی جھولی میں خبولیت نہیں ملی تو یا رب کب ملے گی اگر اس وقت بھی خالی ہاتھ لوٹائی ہے تو مولا پھر کب ملے گا ہم تو اسی امید پر تیرے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں کہ تو ہم پر رحم کی نظر ضرور فرمائے گا بے شک تو رحیم ہے اور یہ تو رحمت کا اثرہ چل رہا ہے اگر اس اثرے پر ہم پر رحم نہ ہوا تو کب ہوگا ہمارے حالات پر رحم فرما دے ہم بے بس ہیں بے قس ہیں لیکن تو کسی چیز سے محتاج نہیں تو تو بس کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری دعاوں پر بھی کن فیہ کن فرما دے یا رب ہم جانتے ہیں ہم بوڑے ہیں گندے ہیں نیکیاں نہیں کرتی گناہوں میں دوبے ہوئی ہیں لیکن مولا اگر تو صرف نیک لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے ہمارا کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے سوائی تیری ہم صرف تیری محتاج ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو ہی دینے والی ذات ہے تو ہی ہر جان پر خادر ہے تو ہی تو سب ہے تو نہیں تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں میرے پیاری اللہ میری ان تمام دعاوں کو آج خبول کر لے جس کا میں تجھ سے کافی وقت سے سوال کر رہی ہوں اس وقت کو میرے لئے خبولت کی گھڑی بنا دی اس رمضان کو میری دعاوں کی قبول ہونے والا رمضان بنا دی یارب میری جھولی کو خوشیوں سے بھرتی میری دعاوں کو میری حق میں بہتر کر دی تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے یہ تیری چاہ ہے یارب کہ میں تجھ سے مانگوں مولا جیسے مانگنے کے توفی قطع کی ویسے ان قبولیت کی رضا بھی نصیب فرما اس طریقے سے اب دعا مانگ سکتے ہیں افطار کے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی تحجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیری میں اپنے اللہ سے ملقات کرتا ہے وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے مگر ضروری نہیں وہ تحجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے اور تحجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے یعنی اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تحجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تحجد میں اللہ سے باتیں کی ہو جس نے تحجد کے نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو تحجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور تحجد میں مانگی گئی دعاوں پر لکن فیقن کے بارش ہوتی ہے جو بندہ گرگرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ بھی دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا لخین مانیں آپ لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی نا ان کے پیچھے بھاگنا پڑی گا اس لئے نماز پڑھئے تحجد پڑھئے اور اپنے اللہ سے دوستی کر لیجئے دو یا بارہ نوافل جتنے چاہے خلوصے اور چاہت سے پڑھئے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگیں تحجد کے نوافل کے بعد اور سہری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دی میری آخرت بھی اچھی کر دی اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اسے مانگتے رہے اور اسے پکارتے رہے کیونکہ سہری کے وقت نوری لکھ میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خیر و آفیت بات رہے ہوتے ہیں اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی اس کو بکسا جائے اس لئے اللہ پاک سے ایسے مانگے اسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے رب کا وہ ضرور عطا فرمائے گا تمہارے اللہ سے کیے گئے کون کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے تمہارے تحجد کی دعائی جمہیں حیران کر سکتی ہے نصیب ہار جاتا ہے تحجد کی دعاوں کے سامنے تحجد میں مانگ یہ دعاوں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کی نصیب بھی نہیں بے شک رات میں ایک گھری ہے اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے اللہ بن نمازی کے مو سے نکلی دعائی جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تحجد میں بہائے گئے آنسو کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے یہ تحجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے یہ خیم جانگی یہ درد کا ڈھی انگلت آرزو یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا پریشانی کم ہوتے ہو میرے پیارے مشکیر وقت میں تحجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا تحجد نے مجھے رب سے محبت سکھائی یہ تحجد تمہاری ساری دعاوں کے لئے کن لے کر آئے گا انشاءاللہ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا ہو اور تمہاری تحجد کی عادت بہت جلد تمہاری زندگی بدل دے گی تحجد کی برکت سے تمہاری رکی لبی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی تحجد سے رب نہیں جاتا ہے تو پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تحجد میں مانگ رہے ہو کیا ہوا سب کچھ الٹا ہو رہا ہے دعائے خبول نہیں ہو رہی تحجد میں مانگا نہیں مل رہا اپنے اللہ پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسی وہ تو سوچ دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقع وہ چیز چاہیے کیا تم اس چیز کے لئے صبر کر سکتی ہو کیا اس چیز کے نام ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہوتی ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتی ہو اللہ جلد باضی نہیں کرتی ہے ہم جلد باض ہیں ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے اس لئے بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو اور دعائی کر دی رہو تحجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کی کسی کونی میں نہیں مل سکتا اس وقت کی خاموشی اس وقت کا سکون اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات کے سارے گم بھلا دیتی ہے روتے روتے جو سو جاتے ہیں تحجد پر کر بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں تحجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مانگا سمجھو مل گیا دیس صغیر ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتا ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بیتا ہے مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے اپنے اللہ کے خاتے نیند چھوڑ کے آئیں اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اپنے رب پہ احیم رہی وہ بہت جل سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بناتی ہے تحجد کی دعائے نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نا تب خواب حقیقت بن جاتی ہے اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے فجر سے پہلے تحجد کے وقت مانگی جانی والی دعا بھی بہت جلد خبول ہوتی ہے تحجد کے وقت اللہ تو خود کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو وہ تمہیں بھی موجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا جانتے ہو جو تحجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا اور جو دل سے مانگا جائے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا اور جانتے ہو ان دونوں کاموں میں صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ رہے تحجد کے دعا سے وہ بھی من جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے خبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو خبول ہو چکی ہے بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تمہاری دعا ہی تمہیں خیج رہتی ہے تحجد تک اور وہ ایک کن کی دوری ختم ہو جاتی ہے جب یقین کامل ہو اللہ پر تو کہانیاں ادھوری نہیں رہتی اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں رسلیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ دل میں ترک اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس جیس کو حاصل کرو تمہارے تحجد کی دعا ہی تمہارے لئے ایسے راستوں کو ذریعہ بنے گی کہ تم یہ قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنے مقدر بنتے ان کا ملنا تو بھی ناممکن لگتا تھا تحجد میں ایک بار جو دعا مانگنی جائے نہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے قبول ہونے سے نہیں رکھ سکتی جان لو تحجد دوسرا نام ہے قبولیت کا دعا ایک فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ دعا تحجد میں قبول ہونی ہوتی تو تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو تحجد میں مانگا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ جان لو تحجد کے دعا قبول ہوئے بینا نہیں رہ سکتی اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے تو کیسے ملکی ہیں جو دعا تمہیں تحجد تک لے آئے وہ رد ہو جائے گی تحجد کے دعاوں کے لئے تو سات آسمانوں کے پردے اٹھا دی جاتی ہیں پھر اللہ ایسے موجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھی ہوتی ہیں اور نہ آسمان والوں نے جو دعا تحجد میں رو رو کر مانگ رہے ہو جو دعا تمہیں سزدیک کرنے پر مجبور کر رہی ہے سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں نہ تمہارا تحجد تک آنا ہی تمہاری دعاوں کے خابولت کے سب سے بڑی نشانی ہیں پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے جو دعای آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر خون کہہ رہے اور پتا ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحجد کا تحجد پہنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تحجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا مجھے آج بھی تحجد کا وہ پہلا سلدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھ دیئے اسے اس کے رب نے سب کی ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسے لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہو ہے کوئی تیرے میری سیوا اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا اور اللہ نے میرے اس بیچین دل کو سکون بکشا مجھے یقین کرنا سکھایا مجھے صبر کرنا سکھایا وہ رب ہی ہے وہ کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا دنیا کی کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے اللہ آپ سے راضی ہوا کتنی پور اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تحجید تک ہی چلاتی ہیں تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعاوں کا سنسلہ قائم ہے ابھی تک اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلی میں بیٹھ کر گفتگو کرنا اور پتہ ہے محبت کیا ہے نماز سے کسی کو تحجید پڑھ لے آنا ایک درد بھیری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کے باقی راتیں جاک کر گزارنی نہیں پہتی جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تحجید کی لگل نگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جور دیتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے اور تمہیں بلا وزر جگائے ہوا ہے نہیں یہ طرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چیز نصیب کا حصہ ہے پیچھا ہے گم ہو یا خوشی ہم سوچتی ہیں کہ ہم خود اللہ کے جانب جاتے ہیں حالانکہ ہمیں تو اس کے جانب بلایا جاتا ہے تحجید سے تقدیر بدل جاتی ہے تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی جو کہانی تحجید تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے تحجید کے سزوں سے نصیب بدل جاتا ہے جب دل میں خیال لانے والا اللہ ہے تو مقدر میں بھی وہیں لکھے گا جب ازمائش دینے والا اللہ ہے تو ازمائش سے نکالی گا بھی وہیں اس نے آج تمہیں صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کا انعام بھی دے گا وہیں جس نے دعا مانگنی کی توفیق دیا ہے تو دعا قبول کری گا بھی وہیں جس نے تحجید کا سلدہ نصیب کیا تو نصیب کو چار چاند لگائے گا بھی وہیں جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے تو دعا سے تمہارے نصیب کو بدلے گا بھی وہیں موسیقی